السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْمُ آئینِ مشیت کا شناسہ ایسا آئینِ مشیت کا شناسہ ایسا جس کے نانا کہے کو سر وہ پیاسا ایسا کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی ہر کسی کو ملتا نہیں ہے نباسا ایسا قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں لمبا چوڑا وقت گفتگو کا نہیں ہے میں انشاء اللہ بڑے ہی مختصر وقت کی اندر قیمتی باتیں آپ کے گوشت کو دار کرنا چاہتا ہوں صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لئے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا اور اللہ نے اعلان فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَوْ کہ ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے نبی کے یار لے کر کے آئے ہیں آپ توجہ میری طرف رکھیں گے یہ جو خالی جگہ ہے یہ اگر آپ پوری کر دیں تو میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں جو بندہ ایک ایک قدم آگے آجائے اللہ اس کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما رہے آپ بلکل بکھرے بکھرے بیٹھے ہیں میں نے آپ کی زیارت کے لئے بہت لمبا سفر کی ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ کھانے کے انتظار میں نہیں بیٹھے آپ حضور کے یاروں کی محبت میں بیٹھے ہیں اور امام ابو حفظ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صحابہ سے جو بندہ پیار کرتا ہے اللہ اس کو دو انعام عطا کرتا ہے کتنے انعام پھر بولو کتنے انعام پہلا انعام یہ ہے انعام سن کر کے اگر آپ کو اچھا لگے لطف آئے نا تو آپ نے سبحان اللہ کہا کہ مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم سننے کے لئے ترو تعدہ بیٹھے ہیں امام ابو حفظ فرماتے ہیں جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو پہلا انعام یہ عطا کرتا ہے کہ جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے اللہ آپ سب کو خوش رکھے آپ کی پہلی سبحان اللہ نے میری تھکن اتار دی اور مجھے امید ہے آپ پر کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے ایک بادہ میں آپ سے کرتا ہوں کہ جب تک آپ بولیں گے تب تک میں بولوں گا آپ چھپ کر جائیں گے تو میرا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ تقریر ختم کر دی جائے وہیں پر انشاءاللہ باد ختم ہو جائے گی یہ آپ کی اور میری باد دس منٹ چلے پندرہ منٹ چلے بیس منٹ چلے لمبی چوڑی گفتگو نہیں توجہ رکھئے گا پہلا انعام اللہ عطا یہ کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے پیار کرتے ہیں دوسرا انعام امام صاحب فرماتے ہیں جو بندہ صحابہ سے پیار کرتے ہیں اللہ اس کی پشلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ غلامانِ صحابہ بیٹھے ہو صحابہ کی محبت دل میں بسائے ہوئے بیٹھے ہو اس کے بعد تھوڑی سی صاف کریں تھوڑی سی گونج زیادہ ہے تھوڑی سی صاف کر دیں بس باقی ماشاءاللہ بہت اچھا چلا رہے ہوں توجہ میری طرف رکھئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ آلہ صحابہ بالا صحابہ بلند صحابہ بلند تر صحابہ عظیم صحابہ عظیم تر صحابہ ستارے صحابہ پیارے صحابہ ہمارے اور بولو صحابہ جنتی سارے کے سارے صحابہ جنتی اب آؤ میں ابتدا کے اندر ہی آپ کو ایک قیمتی بات آپ کے گوشت ادار کرنا چاہتا ہوں کائنات کے پروردگار نے اپنے نبی کا تعارف کروایا کائنات کا پروردگار کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں کائنات کے پروردگار نے دعویٰ کر دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اب اس دعویٰ کی دلیل کے طور پر ایک انداز یہ بھی تھا اللہ میرے نبی کی سیرت کا تذکرہ کرتا میرے نبی کے کردار کا تذکرہ کرتا کہ محمد اللہ کے رسول اس وجہ سے ہیں کہ آپ کی سیرت ایسی ہے آپ کا کردار ایسا ہے آپ کا انداز ایسا ہے لیکن رب کائنات نے میرے پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ صحابہ کی جماعت کا تذکرہ کر دیا کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے وَاللَّدِينَ مَعَهُ عَشِبْتَابُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا عُبَيْنَهُمْ سبحان اللہ سبحان اللہ میں اب قربان جاؤں میں نے بھی عرص کیا ربہ نبوت کا دعویٰ کیا جارہے کہ محمد اللہ کے رسول اس کے بعد صحابہ کی جماعت کا تذکرہ کیا جارہا ہے کائنات کا شہنشاہ بھی اعلان کر کے کہتے کہ محمد اللہ کے رسول اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھ نہ ہے اسے صحابہ کے درواثے پر آنا پڑے گا اگر کوئی نبی علیہ السلام سے ملنا چاہتے اسے صحابہ کے درواثے پر آنا پڑے گا اگر کسی کو دین چاہیے اسے صحابہ کے درواثے پر آنا پڑے گا ارے بابا یہ اس وجہ سے آپ اور مجھے تو معلوم نہیں ہے یہ صحابہ نے بتائے کہ میرے پیغمدر کی صورت کیسی تھی صحابہ نے بتائے میرے پیغمدر کی صورت کیسی تھی صحابہ نے بتائے میرے پیغمدر کا کردار کیسا تھا صحابہ نے بتائے میرے پیغمدر کی صداقت کیسی تھی صحابہ نے بتائے میرے پیغمدر کی عدالت کیسی تھی صحابہ نے بتائے میرے پیغمدر کی شجاعت کیسی تھی صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر چلتے کیسے تھے صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر بیٹھتے کیسے تھے صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر مسکراتے کیسے تھے صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر روتے کیسے تھے صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر کی دعائیں کیسی تھی صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر کی نمازیں کیسی تھی صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر سواری کیسے کرتے تھے صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر کی صورت کیسی تھی صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر کی صیرت کیسی تھی صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر کا کردار کیسا تھا یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر کا انداز کیسا تھا یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر کے داڑی مبارک کے اندر کتنے بال سفیر تھے یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر کو جب غصہ آتا آپ کے چہرے کا انداز کیسا ہوتا یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر جب مسکراتے آپ کے چہرے کا انداز کیسا ہوتا یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر نے تلوار اٹھائی یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر نے سلو فرمائی یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر نے جہاد کیا یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر نے سیر و تفریح کی یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر نے مکہ فتح کیا یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر بدر کے اندر گئے یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر عہد میں گئے یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر خندق میں گئے یہ صحابہ نے بتائے ارے رب کعبہ کی قسم ہے سارے کا سارا دین آپ کے اور مجھ تلک صحابہ اکرام نے بتلایا ہے صحابہ اکرام نے پہنچایا ہے صحابہ دین کے مراز ہیں اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا دین باقی نہیں بچے گا اس لیے فرو کی کہنا چاہتے ہیں ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے دفاع صحابہ دفاع شریکت ہے دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے دفاع صحابہ دفاع مکہ ہے دفاع صحابہ دفاع مدینہ ہے دفاع صحابہ دفاع میرے پیغمبر کی صیرت کا ہے ارے بابا اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا دین باقی نہیں بچے گا آپ کہیں گے دلیل کیا ہے تو میں دلیل دیتا ہوں میرے نبی پدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں جائزہ لیتے ہوئے میرے نبی نے حکم فرمایا میرا خیمہ ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے اور میرے اس خیمے کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہ ہو میرے نبی تشریف فرمائے میرے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھا دیئے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے ایک جملہ بار بار ادا کرتے ہیں اللہم ام تحلق ہاتھی الاسحابہ لم توبد فلار اے اللہ یہ دین سو تیرہ میرے یار یہ دین سو تیرہ میرے جانس ہار میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں اے اللہ سامنے ایک ہدار کلش کرے ان کے پاس دین بھی ہے تلوار بھی ہے نیسہ بھی ہے ڈھال بھی ہے خوبت بھی ہے جماعت بھی ہے اے اللہ میرے یاروں کی لاج رکھ لے اگر میرے یار نہ رہے دین باقی نہیں بچے گا اگر میرے یار نہ رہے اسلام باقی نہیں بچے گا اگر میرے صحابہ نہ رہے شریعت باقی نہیں بچے گی کیونکہ یہ میری مطاہ حیات ہے اور یہ وہی مطاہ حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلمدری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواجِ الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا اللہ دیو وفن important دفاعِ صحابہ دفاعِ دین ہے بھولو دفاعِ صحابہ دفاعِ دین ہے یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے ایسے تو اس کو مسئلہ نہیں ہے نا ایسے ہی تو پرابلم نہیں ہے محرم میں میرے کتنے ہی پروگرام اجازت نہیں ملی کہا جی اجازت اس وجہ سے نہیں مل رہی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں میں نے کہا پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے ہم تو اپنے نبی کے یاروں کی عظمت بیان کرتے ہیں اس میں تمہیں بھلا کیا مسئلہ ہے میرے علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید نے کہا تھا نا کہ اونا دے حصے آنچے گالیاں آئیاں نے ساڑھے حصے ربدہ قرآن آیا ہے اسی قرآن کھول دیاں تے صحابہ دے صورت دے صیرت نظر آن دیئے حضراتِ کرامی کے در توجہ میری طرف رکھئے اللہ آپ سب کو صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے آپ نے میری تھکاوٹ اتار دی آپ توجہ میری طرف رکھئے ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی اللہ نے میرے نبی کی نبوت کا دعویٰ کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہے اس کے بعد اللہ نے صحابہ کرام کی صفات کو بیان کیا سب سے پہلے ایک صفت بیان کی اور کیا کہا والدین مآہو والدین مآہو وہ وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ساتھ ہیں میں نے کہا ربا تُو نے یہاں پر ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا تُو نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ والدین آمنو مآہو وہ وہ لوگ جو ایمان لائے حضور کے ساتھ ہیں تُو نے ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا یہاں پر تو کالا کہتے وہ ایمان والے نہیں تھے اور تو نے ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا صرف تو نے معیشت کا تذکرہ کر دیا تو نے صرف ساتھ کا تذکرہ کر دیا کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے ایمان کے لیے کسی الگ دلیل کی ضرورت کوئی نہیں ہے صحابہ کا حضور کی معیشت میں آ جانا ان کے ایمان کی دلیل ہے صحابہ کا حضور کی معیشت میں آ جانا ان کے تقویے کی دلیل ہے صحابہ کا حضور کی معایقیت میں آ جانا ان کے سچے ہونے کی دلیلیں صحابہ کا حضور کی معایقیت میں آ جانا ان کی صداقت کی دلیلیں صحابہ کا حضور کے پاس آ کر کے بیٹھ جانا ان کی عدالت کی دلیلیں صحابہ کا حضور کے پاس آ کر کے بیٹھ جانا ان کے عادل ہونے کی دلیلیں اور صحابہ اکرام کے جنت کے لیے بھی کسی الگ دلیل اور قانون کی ضرورت نہیں ہے صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے سبحان انہی گلی کافی ہے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ میرے نبی کے یاریں سنو میں شہر فیصل آباد پڑھے لکھے لوگ سامنے بیٹھے ہو اس نے کہا فلان صحابی نے یوں کیا فلان صحابی نے یوں کیا میں نے کہا ہم صحابہ کو اس لیے تو مانتے نہیں ہیں کہ صحابہ بہت بڑے نیکوکار تھے صحابہ بہت بڑے نمازی تھے صحابہ بہت بڑے غازی تھے ہم صحابہ کو اس لیے تو نہیں مانتے ہیں ہم تو صحابہ کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ صحابہ میرے نبی کے غلام تھے ہم تو اپنے نبی کی وجہ سے مانتے ہیں یہ نشبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں ارے بابا میرے پیغمبر ساری کائنات میں آلہ اور جو چیز جس چیز کی نشبت میرے نبی کی طرف ہو گئی وہ چیز بھی پھر عالی اور عرفہ ہو گئی وہ چیز بھی پھر بولند اور بھالا تر ہو گئی حضور نے فرمایا نا خیر القرونی کرنی یہ زمانہ سب سے عالی زمانہ ہے کس وجہ سے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے اور حضور فرماتے ہیں یہ میرے یار کائنات کے اندر سب سے عالی ہے کیونکہ اصحابی یہ یار میرے یار ہے اے تانوں اج فخر ہوں دے اے میرا یار ہے روکی صاحب ہے میرا دوست ہے یہ بڑا اچھا اخلاق دا مالک ہے اندرل میرا تعلق ہے میں قربان جاما جنہیں میرے نبی دے کول آکے بیگے حضور نے فرمایا جنہیں ایمان دی حالج میرے چہرے دا دیدار کر لیتا اللہ نے اس دے اتھے جہنم دی اگنو حرام کر چھڑے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات اگرامی کے ذرے توجہ رکھئے آئیے میں نے صرف دو باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے یہ اشرا فروق و حسین کا فروق و حسین کا میں نے سیدنا فروق آدم اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا تذکرہ کرنے اور بات مکمل ہو جانی ہے توجہ میری طرف رکھئے گا اللہ نے صحابہ اگرام کو چن کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا غلام بنایا ہے یہ دیکھئے نا بیت اللہ کی اندر میرے نبی چھولی اٹھا اٹھا کر کے رب سے دعا کر رہے اے اللہ یا عمر عطا کر دے یا عمر عطا کر دے اللہ نے دونوں کے دلوں کو چیک کیا اللہ کو فروق آسم کا دل پسند آ گیا اللہ نے عمر کو چن کر کے میرے نبی کا غلام بنا دیا ہر ایک صحابی کو خود کائنات کے پروردگار نے چنا اور اس لئے میں کہا کرتا ہوں صحابہ انتخاب اللہ کا بولو صحابہ انتخاب اچھی بولو صحابہ انتخاب اللہ کا یہاں پر میں آؤ نا میں غفتگو کر رہا ہوں اگر میں کوئی بات کر جاتا ہوں نا تو آپ مجھ سے نہیں کہیں گے آپ حضرت شیخ صاحب سے کہیں گے ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں ان کے لئے خصوصی دعا فرمائے اتنے کم وقت میں اتنی خوبصورت مدلس اللہ تعالیٰ میرے شیخ کی جوانی میں عمر میں علم میں حلم میں برکتوں کا نزول فرمائے اور اسی طرح ان کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر میں کوئی بات کر دیتا ہوں تو آپ ان سے کہیں گے کہ حضرت وہ جو آپ نے مہمان بلائے تھے انہوں نے یہ بات کر دی ہے آپ نے ان کا انتخاب کیا تھا یہ تو بات میں کرتا ہوں تم صحابہ کو کیوں بات کرتے ہو اگر تم اس صحابہ سے مسئلہ ہے تو پوچھو اس پرورتگار سے جا کر کے کہ اس نے کیوں ان کا انتخاب کر کے میرے پیغمبر کو عطا کیے بات سمجھ آئی نا انتخاب کس نے کیا اللہ نے تم انتخاب پرورتگار پر بات کرتے ہو عدلات اکرامی کے توجہ 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 میری طرف رکھئے حضرت فروع کے آدم نے اسلام قبول کر لیا اور میں اگلی بات کہتا ہوں تمام انبیاء اکرام میں سے اکیلے میرے نبی ایسے ہیں جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا اور تمام صحابہ اکرام میں سے اکیلے فروع کے آدم ایسے ہیں جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا یہ دو دعائیں ہیں ایک دعا حضرت ابراہیم نے کی ہے ایک دعا تیرے اور میرے پیغمبر نے کی ہے اب توجہ رکھئے گا ان دو دعاوں میں فرق کیا ہے حضرت ابراہیم نے جب بیت اللہ تعمیر کیا تعمیر کرنے کے بعد عرض کیا ربنا وباس فیہم رسولہ اے اللہ وہ جو تُو نے رسول عطا کرنے وہ جو نبیوں کا امام ہے وہ جو پیغمبروں کا امام ہے وہ جو رسولوں کا امام ہے وہ جو خاتم النبیین پیغمبر ہے جس کے لئے تُو نے عالمِ عروا سے ہم میں سے وعدے لئے ہیں اے اللہ اس نبی کو میری لڑی میں سے مبعوث کر دے حضرت ابراہیم نے دعا کر دی کئی سو سال کے بعد میرے آقا حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے تشریف لائے ہیں لیکن میں قربان جاؤں شہاں میرے نبی نے رات کی طریقی میں بیعت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے اللہ سے عمر مانگا صبح کا صویرہ ہوا اللہ نے فروغ عظم کو میرے نبی کی دعا بن کر کے میرے نبی کی غلامی میں پیج دیا تھا سبحان اللہ یہ فرق ہے دعا دعا میں اور آؤ میرے حضرت فرما رہے تھے کہ امی جان کا بھی تذکرہ کرنا میں بڑی تیزی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کون سے ہی کے دنہ فروغ کے عظم دعا ایک بڑی ایڈوانس آکھو نا سبحان اللہ جرے بیلکل ہی تھک کے ہو او نہ بولو تو جرے نہیں تھک کے ہو چی آکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ جلسہ حضرت انہیں شروع ہویا تینشن ہی لینی ہے چول ٹھنڈے دن ہی ہوں گے نہیں نہیں گرم ہے انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے توجہ منی طرف رکھئے گا حضرت سیدنا فروغ کے عظم اور کون فروغ کے عظم سنیں گے جن کے لئے میرے نبی نے رشاد فرمایا اے عمر تیری زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے عمر جب بھی بولتا ہے سج بولتا ہے اور کون سے کدنا فروغ کے عظم جن کے لئے میرے نبی نے رشاد فرمایا عمر تو اتنی جلالت رکھتا ہے کہ جس راستے سے تو گزرتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا شیطان دھڑکی لگا جاتے شیطان تیرا راستہ چھوڑ جاتے میں کہا کرتا ہوں یارو کل بھی فروغ کے عظم کو دیکھ کر کے شیطان بھاگ جاتا تھا اور آج بھی جہاں پر فروغ کے عظم کا نام لکھا ہو وہاں سے شیطان نہیں گزرتا بھاب عمر کے نیچہ سے شیطان نہیں گزرتا اسے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر اس نام کے اوپر کپڑا ڈالا جائے کل بھی عمر کے نام سے شیطان ڈرتا تھا آج بھی عمر کے نام سے شیطان ڈرتا تھے اور کام سے اتنا فروغ کے عظم جن کے لئے میرے نبی نے رشاد پروایا لَوْقَانَ بَادِي نَبِي شُلْ لَقَانَ عُمَر اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا اگر میرے بار کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا تو فروغ کے عظم اتنی طاقت رکھتا ہے فروغ کے عظم اتنی جرت رکھتا ہے فروغ کے عظم اتنا علم رکھتا ہے فروغ کے عظم اتنا علم رکھتا ہے فروغ کے عظم اتنا تقوی رکھتا ہے کہ اگر میرے بار کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا تو فروغ کے عظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتا پھر میں نوہ کھن دیونا کہ ہے سچا نور البشر کا کلمہ ہے سچا نور البشر کا کلمہ نہیں کا کلمہ عمر کا کلمہ سوائے اس کے ہے شر کا کلمہ گوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ میرے نبی کے بعد اگر کسی نے آنا ہوتا تو فروع کے عاظم ایک نبی بن کر کے دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آتے اور آئیے حضرات نگرامی قدر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ ڈیر بجے تک بات مکمل ہو جائے انشاءاللہ پوری کوشش ہے نبی علیہ السلام کے یار حضرت فروع کے عاظم اور ایک جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی بولتے زمین پریں اور قرآن عرشوں سے نازل ہوتا ہے حضور نے فرمایا ہر امت میں اگر نبی نہ آئے تو ایک محدث ہوتا ہے جس سے فہشتے ہم کلام کرتے ہیں اگر میری امت کے اندر کوئی ایسا شخص ہوتا جس سے فرشتے کلام کرتے تو وہ میرا یار عمر ہوتا ادوان ساکو سبحان اللہ ایک بار فیرہ کو سبحان اللہ حضرت سنگتنا فروع کے آدم رضی اللہ تعالی توجہ رکھیے گا بولتے زمین پر قرآن عرشوں سے آتا ہے آپ کہیں گے دلیل کہے تو میں دلیل دینے لگا ہوں توجہ میری طرف رکھئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا یار حضرت فروع کے آزم یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئے شہید ہونے سے پہلے آنکھیں بند کرنے سے پہلے آپ کا سر مبارک آپ کے بیٹے کی گود کے اندر ہے آپ نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ بیٹا جائے نہ جا کر کے امہ جان کے پاس جائے اور جا کر کے میرا پیغام لے کر کے جائے اور آپ یہ نہ کہیے گا کہ ہمیں امیر المؤمنین نے بھیجا ہے بلکہ یہ کہنا میرے باپ عمر بن خطاب نے بھیجا ہے میرے بابا کے دل کی خواہش یہ ہے میرے بابا کے دل کی تمنا یہ ہے میرے بابا کے دل کی آخری آرزو یہ ہے کہ میرے بابا اپنے نبی کے ساتھ آرام چاہتے ہیں میرے بابا اپنے نبی کے ساتھ جگہ چاہتے ہیں امہ جان کی آنکھوں میں آنسو آگے امہ جان فرماتی ہے یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن عمر کا ایک میرے اوپر بہت بڑا عیسان ہے آج میں اس عیسان کا بدلہ چکائے جا رہی ہوں ارے یارو جب سب دی کا ایک کائن حال پر تحمد لگا دی گئی لوگ درہ درہ کی باتیں کر رہے ہیں چالیس دن گدر کے رب کی وحی کا نزول نہیں ہوا مدینہ کی گلی کوچھ و چرستوں میں لوگ کھڑے ہو کر کے درہ درہ کی باتیں کر رہے ہیں آپ بھی تو عصتوں والے ہیں آپ بھی تو گھروں والے ہیں آپ کو معلوم ہے اگر کسی کے گھر کی عزت پر بات ہو جائے تو راتوں کو نیند نہیں آیا کرتی ہے میرے نبی بڑے پریشان ہیں میرے نبی بڑے غمگین ہیں میرے نبی کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں کسی نے کہا آپ بی بی تبدیل کر لیجئے کسی نے کوئی مشورہ دیا کسی نے کوئی مشورہ دیا اور ایک مشورہ پھر آپ نے عدلت فروع کے آسم سے بھی کیا عمر یار تو بتانا تیری کیا رائے ہیں میری سوجہ عائشہ کے بارہ میں حضرت فروع کے آدم عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ پہلے مجھے یہ بتائیے نہ آپ کا نکھا عائشہ کے ساتھ کس کی مرسی کے ساتھ ہوا میرے نبی فرماتے ہیں رب کائنات کی مرسی کے ساتھ ہوا شبریل آیا تھا رشمی رمال لے کر کے سبد رنگ کے رمال کے اندر ایک تصویر لے کر کے آیا تھا اور آ کر کے اس نے کہا تھا اس تصویر والی لڑکی کے ساتھ اللہ نے آپ کا نکاح کرنے کا فیصلہ کر دیئے میرا نکاح عائشہ کے ساتھ رب کائنات کی مرسی کے ساتھ ہوا جب یہ بات سنیں ادربت فروع کے آسم بولے میں کہتا ہوں نہ بہبہ نہ فروع کے آسم کا ایمان بولا آپ عرص کرتے ہیں اللہ کے نبی اگر بات ایسے ہی ہے اگر آپ کا نکاح رب کائنات کے حکم کے ساتھ ہوئے تو پھر فروع کے آسم کا ایمان اس پاپ کی قواہی دیتا ہے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے چسمیں ادھار پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے پستر ادھار پر اقلت عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا اے اللہ کے نبی گندی عورتیں گندے مردوں کے لئے پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے اور میرا نبی پاک میرے نبی کا پسینہ پاک میرا نبی پاک میرے نبی کا لباس پاک میرا نبی پاک میرے نبی کا پستر پاک ابھی میرے نبی کے سامنے فروع کے آسم گفتگو کر رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے میرا تخیل کہتا ہے کائنات کے پروردگار نے جبریل کو آواز دی ہوگی جی جی رب جلیل جبریل نے کہا ہوگا جی اللہ حکم فرمایے کائنات کے شہنشاہ نے کہا ہوگا چلے جا زمین پر زمین پر میرے نبی کے پاس چلا جا جبریل نے کہا ہوگا اے اللہ کوئی پیغام دے تو لے کر کے جاؤں کوئی قرآن کی آیت دے تو لے کر کے جاؤں کائنات کے شہنشاہ نے کہا ہوگا زمین پر چلا جا جو فروع کے آزم گفتگو کر رہا ہے ریکارڈ کر کے لے کر کے آ جا میں قرآن بنا کر کے ناصل کر دیتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے جو الفاظ فروع کے آدم نے زمین پر بولے اللہ نے قرآن بنا کر کے ناصل کر دیے پھر مجھے کہنے دیجئے امی آئیشہ امی آئیشہ امی آئیشہ امی آئیشہ امی آئیشہ کو رتبہ شدہ مل گیا جن کو شوہر حبیبے خدا مل گیا کیوں مقدر پہ ناصل نہ ہو آئیشہ تو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا ان پہ تحمد لگی نہ تھا کوئی گواہ ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا نہ ہو آئیشہ بادشاہ سلسلوہ نانوہ امی آئیشہ سلسلوہ نانوہ بادشاہ 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 اور توجہ رکھیں اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی جوانی میں برکت فرمائے یہ صحابہ کی محبت ہے یہ صحابہ کا پیار ہے جو لفظوں سے واہر نکلتا ہے توجہ رکھئے گا ہم یہی تو محبت آپ کے دلوں میں اتارنا چاہتے ہیں ورنہ کونسا مسئلہ ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے ہم سن کر کے سن ہو چکے ہیں کوئی بھی کچھ کہتا ہے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے میری توجہ یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے دل میں تھوڑا سا وہ جذبہ پیدا کر سکوں توجہ رکھئے گا صرف دس منٹیں اور میں نے حضرت سجدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصبت کو بیان کرنا ہے توجہ میری طرف رکھئے گا میرے نبی تشریف فرما ہے ایک صحابی آئے آ کر کے عرص کرتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا سکیدہ فاطمہ تزہرہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا آپ خوشی کے عالم میں اٹھ کر کے گئے ہیں اور جا کر کے حضرت حسین کو یوں آپ نے اپنی گودی میں اٹھا لیا حضرت حسین میرے نبی کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں اور میرے نبی حضرت حسین کو دیکھ رہے ہیں ارے میں قربان نہ جاؤں اس نواسے پر جس نے آنکھ کھولی ہے تو نبیوں کے امام کے چہرے کا دیدار کیا ہے اس چہرے کا دیدار کیے جس کو دیکھنے کے بعد جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے حضرت رسول اللہ اپنے نواسے سے پیار فرما رہے ہیں اب تھوڑی سی دیر گزرتی ہے گھرتی دینے کا وقت آیا میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤں شہد لے کر کے آؤ حسین کے موں کے اندر شہد ڈال دیا جاتے بلکہ میرے نبی نے ایک خجور کا حصہ لیا اس کو اپنے موں کے اندر چبایا چبانے کے بعد جب وہ لعاب بن گیا میرے نبی نے وہ لعاب دہن نکال کر کے حضرت حسین کے موں کے اندر ڈال دیا مجھے کہنے دیجئے سکت نہ حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے اور یہ وہی لعاب ہے جو جب صدی کی ایڈی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے حضرت علی کی آنکھ میں لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے اور اگر کڑوے کمے میں گر جائے اللہ کڑوے کمے کو میٹھا کر کے رکھ دے تو احمد اللہ نہیں بولنا تُسی میرے نال ناراض ہو یا پتہ نہیں تُسی کو روزہ رکھی ہے یا پتہ نہیں تُسی اپنے الوادہ کیتا ہو ہے اڈواز کر لے تُسی آکو ایک وری صبحان اللہ تبجھو میری صرف پانچ پرینڈ میرا ساتھ دے دو میں آپ کے لئے دعائی کرتا چلا جاؤں اللہ آپ کو عزت و برکتوں کے ساتھ نہ وا دے اس لئے تو میں بھی پھر کہتا ہوں نا کہ میں نے دل سے پوچھا ہے میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے دڑک دڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شان اہلِ بیعت دیکھ سبی کی سب مثال ہے کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے جل عمر تک بشر سے جل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہ گئے بہت بڑا حسین ہے بہت بڑا حسین ہے حسین زمدہ باد ہے حسین زمدہ باد من حسین ہے سخی میرا حسین میرا پیر ہے حسین دوش مصطفیادہ فعدہ شاہ سوار امیر ہے حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من حسین زندباد ہے حسین زندباد من سیدنا حسین رضی اللہ تعالی تھوڑے سے بڑے ہوئے ایک موقع پر نا حضرت حسن حضرت حسین اپنے نانا سے ملنے کے لئے آ رہے ہیں جب قریب پہنچے تو دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا حضرت حسن کہتے پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا حضرت حسین کہتے پہلے نانا کی سینہ سے میں جا کر کے لگوں گا آپ نے گبھی دیکھا چھوٹے بچے بھاگتے بھاگتے آتے ہیں اور آ کر کے اپنے نانا سے اپنے دادا سے یوں گلے ملتے ہیں تو یوں اختلاف ہو گیا کہنے لگے پہلے میں ملوں گا حسین کہنے لگے پہلے میں ملوں گا میرے نبی کو پتا چلا میرے نبی فرماتے ہیں آپ اختلاف نہ کیجئے ہم آپ کا فیصلہ کر دیتے ہیں آپ دونوں کی کشتی کروا دیتے ہیں جو جیت جائے گا پہلے نانا سے ہوا کر کے ملے گا سبحان اللہ سبحان جنت کے نوجوانوں کے سردار کی کشتی ہونے لگی میدان سج گیا میرے نبی تربیت کر رہے ہیں او بیٹا حسن او بیٹا حسین اپنے نانا سے تربیت لے لو کل کو کسی کافر سے لڑنا بھی پڑ سکتا ہے میرے نبی تربیت کر رہے ہیں اور بار بار ایک ہی جملہ رشاعت فرماتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں آئی حسن خود حسین آئی حسن خود حسین آئی حسن خود حسین اور بیٹا حسن پکڑ حسین کو بیٹا حسن پکڑ حسین کو پکڑ لے پکڑ لے حسین کو پکڑ کے لگا دے زمین پر حضرت علی پاس بیٹے ہوئے عرص کرتے ہیں آپ سے رہا نہیں گیا کہا ہے اللہ کے نبی لگتے آپ کو حسن سے زیادہ پیارے آپ بار بار حسن سے کہتے ہیں پکڑو حسین کو آپ حسین سے نہیں کہتے کہ پکڑو حسن کو میرے نبی فرماتے ہیں شاہ علی اِنَّا کا لا تدری اوے علی تو نہیں جانتا میں تو حسن سے کہہ رہا ہوں پکڑو حسین کو میرے ساتھ فرشتوں کا سردار جبریل بیٹا ہوا ہے جو حسین سے کہہ رہا ہے پکڑو حسن کو اور میں حسن والا جبریل حسین والے سبحان اللہ اے مقابلہ پر آپر پر آپر دے بولو مقابلہ سبحان اللہ اور حضور کی حدیث سنو تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے میرے نبی فرماتے ہیں من احب الحسن بالحسین فقط احبنی جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا اور وہ من احبنی احبہ اللہ جس نے مجھ سے پیار کیا کائنات کا پروردگاہ اس بندے سے پیار کرے گا سبحان اللہ مانا اے ہویا کہ جڑا حسن و حسین دا محب بن گیا اور مصطفیٰ دا محب بن گیا کہ جڑا مصطفیٰ دا محب بن گیا اور اللہ دا محب نہیں بلکہ محبوب بندہ بن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ دیکھو میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر گیا رہا ہوں صحابہ اکرام تشریف فرما ہے میرے نبی صحابہ سے مخاتب ہیں یہاں سے نہ حضرت حسین چلتے ہوئے دکھائی دیئے میرے نبی کے نظر پڑ گئی میرے نبی کے لبوں پر جملے آئے میرے نبی فرماتے ہوں کائنات کے لوگوں سنو اگر تم میں سے کسی انسان نے اس زمین کے اوپر اس دنیا کے اندر اگر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ میرے حسین کو دیکھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حسین اکدل نشی کہانی حسین اکدل نشی کہانی حسین دستور حق کا بانی حسین عباس کا سرابہ حسین اکبر کی نوجوانی حسین قاسم کی کم نمائی حسین اصدر کی بے زبانی حسین دجلہ کا خوشک ساحل حسین زہرہ کی بے کرانی حسین دل ہے حسین جا ہے حسین قرآن کی صبح ہے اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر حسین پوڑا نہیں جوا ہے حسین پوڑا نہیں جوا ہے حسین ایمہ کی جستجو ہے حسین یستا کی آبرو ہے حسین تنہا تھا کربلا میں حسین کا ذکر چارسو ہے فرات کی نفس رک گئی ہے حسین مسروف گفتگو ہے جہاں غلابوں سے بھر گیا ہے حسین شاید لہو لہو ہے صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا آہو بہو ہے صحابہ بیان کرتے ہیں سر سے لے کر سینے تلک حضرت حسن میرے نبی جاسے سینے سے لے کر قدموں تلک حضرت حسین میرے نبی جاسے حضرت ابوبکر نے بھی فرمایا تھا نا علی بیٹے تو تیرے ہیں لگتے نبی جیسے ہیں بیٹے تو تیرے ہیں لگتے نبی جیسے ہیں اور آؤ میں اپنے بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں ایک فرشتہ نا رب کی عدالت میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ربا میں زمین پر جانا چاہتا ہوں مجھے زمین پر جانے کی اجازت دے دی جائے اللہ نے پوچھا کیوں جانا چاہتے ہیں عرص کرتے ہیں ربا مجھے معلوم پڑا ہے وہ تیرا آخر اس زمان پر عمبر دنیا کائنات میں تشریف لا چکے ہیں میرا دل جاتے میں اس نبی کا دیدار کروں آئیو سلیمہ علیہ میں اس نبی کو سلام کروں اللہ نے اجازت دے دی اور کہا خالی ہاتھ نہیں جانا یہ توفہ بھی ساتھ لے کر کے چلے جاؤ توفہ بھی دے دیا اب میرے نبی تعرف کروا رہے یہ فرشتہ آیا ہے پہلی مرتبہ آیا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں آیا رب سے اجازت لے کر کیا ہے میرا دیدار کرنے کے لئے آئے مجھے سلام کرنے کے لئے آئے اللہ نے اس کے ہاتھ بغام بجھوائے کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں او میرا سہنہ نبی صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتے اس لئے میں نے اعلان کر دیا ہے ان الحسنہ والحسینہ سیدہ الشباب اہل الجنہ میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے اور میں نے وہ آکھن دیونا کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت دوتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین زینب دی اکدہ دارے حسین بھائی حسب دا پیارے حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے حسین زہرہ دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمان نہ بدلے ساکی بدلے میخان نہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وہ فادہ پڑھ کے اصول لکھ لے حسین لڑ دا شمر دے نہ لے حسین دستا عمر دے نہ لے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا حق نو کر کے قبول لکھ لے حسین عابد حسین ساہر حسین ساجر حسین ماجر حسین عالم حسین فادر حسین جگر اے بدول لکھ لے حسین صابر حسین شاکر حسین قاری کربلا دا حسین لئی دو نماز اندر نبید سجد نطول لکھ لے اے گمت شمتی دا رولا چھڑ دے نبید سارا یرا نہ پا کے دس محرم کو آپ کی شہادت ہوئی اس نے کہا مجھے بڑا پیار ہے بیان میرا مکمل ہوگی ایک نعرہ میں آپ کے ہاتھوں سے آپ کی زبانوں سے لگوانا چاہتا ہوں شاید آپ میری مرزی کا بول پڑھیں شاید آپ ابھی تک بولے ہیں تو ابھی بھی صرف تین منٹ جام شہادت آپ نے نوش فرمائی وہ کہتے میں بڑا پیار کرتا ہوں میں نے کہا رب کعبہ کی قسمیں حقیقی معنی کے اندر حضرت سیدنا حسین کے ہم وارثیں حقیقی معنی کے اندر حضرت حسین کے آل الحدیث آل سنت وارثیں کیونکہ اگر آپ کو حسینی آزان ملے گی ہمارے پاس ملے گی حسینی کلمہ ملے گا ہمارے پاس ملے گا حسینی قرآن ملے گا تیس پاروں والا تو ہمارے پاس ملے گا حسینی دعائیں ملے گی ہمارے پاس ملے گی رب کعبہ کی قسم ہے اے میں تو کہا کرتا ہوں میری محبت سے جدنا حسین کے ساتھ میری الفت سے جدنا حسین کے ساتھ میری چاہت سے جدنا حسین کے ساتھ میری عقیدت سے جدنا حسین کے ساتھ میرے دن سے جدنا حسین کے ساتھ میری راتے سے جدنا حسین کے ساتھ میرا جینہ سے جدنا حسین کے ساتھ میرا مرنہ سے جدنا حسین کے ساتھ پڑو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو تیمم خاک سے ہو اور لہو سے گسل سیدگا لپے دریاں پہ پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو اور نمازِ اسر کی جا کر پڑھائی جب کو جنت میں شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو ربِ کعبہ کی قسم میں محبت ہمیں بھی بڑی ہے لیکن ہم شہادا کی شہادت پر ماماتم نہیں کرتے ہم باویلا نہیں کرتے ہم پیٹے نہیں ہیں ہم عدرتِ حسین سے بڑا پیار کرتے لیکن ان کی شہادت پر ہائے حسین ہائے حسین نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم تو فخر سے کہتے ہیں واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین امہ فاطمہ کے دل کے چین واہ حسین امہ فاطمہ کے دل کے چین واہ حسین مولا علی کی آنکھوں کے نور واہ حسین میرے نبی کے نواسے واہ حسین میرے نبی کی زبان کی اسنے والے واہ حسین میرے نبی کی کمدوں پر سوار ہونے والے واہ حسین میرے نبی کی اساتھ محبت کرنے والے واہ حسین میرے نبی سے کلمہ سیکھنے والے واہ حسین میرے نبی سے دین سیکھنے والے واہ حسین میرے نبی سے پیار کرنے والے واہ حسین ابو بکر کے مختدی واہ حسین حضرت فروع کے آزم سے محبت میں تحائف لینے والے واہ حسین حضرت عثمان غنی کے پہردار واہ حسین امیر معویہ سے سلو کرنے والے واہ حسین امیر معویہ کو اپنا امام ماننے والے واہ حسین خاری قرآن حسین عالم قرآن حسین مفسرِ قرآن حسین متبیرِ قرآن حسین تیری نمازِ واہ حسین تیرے روزِ واہ حسین تیری صداقت واہ حسین تیری شہادت واہ حسین تیری عدالت واہ حسین تیری شجاعت واہ حسین تیری شرافت واہ حسین تیری نماز واہ حسین تیری عبادت واہ حسین کربلا میں آنے والے واہ حسین کمبہ لڑھا دینے والے واہ حسین اپنی کردن کو دن سے جدا کروا دینے والے واہ حسین جامع شہادت نوش کر جانے والے واہ حسین بولو نہ واہ حسین واہ حسین میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں ان کو سلام پیش کروں کہ سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں سرکت آیا تھا سلام اس پر کہ جو نانے کا مدینہ چھوڑ آیا تھا سلام اس پر کہ جس کو سید شبیر کہتے ہیں سلام اس پر محمد کی جسے تصویر کہتے ہیں سلام اس پر کہ شرافت بھی پھلی جس کے گھرانے میں سلام اس پر معصص ہے جو ہر اپنے اور بگانے میں سلام اس پر طہارت جن کی امنمہ یرید اللہ سلام اس پر کہ خود نانہ سے پڑا جس نے کلام اللہ سلام اس پر کہ خود عبادت جس پہ ناس کرتی ہے سلام اس پر کہ خود شہادت جس پہ ناس کرتی ہے سلام اس پر کہ ختم الانبیاء جن کی سواری تھے سلام اس پر کہ قرآن کے اصلیت میں وہ کاری تھے سلام اس پر کہ ادائیں ہیں سبھی جن کی کریمانا سلام ان پر جن کا علی بابا نبی نانا سلام اس پر کہ جن کے آج چرچے چار سو ٹھہرے سلام اس پر جو اپنے رب کے ہاں جا کر سر قرآن ٹھہرے کائنات کا پروردگار ہمیں صحابہ اور اہل بیعت کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں کل قیامت والے دن حضرت حسنین کریمین کا ساتھ نصیب فرمائے موسیقی